ایک دفعہ ایک شخص ابراہیم ابن عدم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ چھوڑے نہیں جا رہے آپ پلیز مجھے وسیعت کیجئے تو ابراہیم کہتے ہیں میں تجھے پانچ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں اگر تُو وہ کر سکتا ہے تو پھر میں تجھے گناہ کرنے سے نہیں روکوں گا اگر تُو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر تُو اللہ کے دی ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کھا وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزاق ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی رازق ہے جو رزق دینے والا ہے کوئی نہیں اے ابراہیم او سینی آپ مجھے مزید وسیعت کیجئے تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر تُو واقع گناہ کرنا چاہتا ہے فَلَا تَعْصِي فِي أَرْضِهِ تو پھر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے گناہ مت کر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ جو اللہ کی نہ ہو وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ اسمانوں زمینوں میں ہے اللہ ہی کا ہے اے ابراہیم آپ مجھے مزید وسیعت کیجئے تو ابراہیم کہتے ہیں اِذَا عَرَتَ تَعْصِي لَا تَعْصِي بِحَيْثُ لَا يَرَاكْ اگر تُو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسی جگہ میں جا کر گناہ کر جہاں پہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیکھ رہے وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت تک سے واقف ہے اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے اے ابراہیم مجھے آپ مزید وسیعت کیجئے ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تجھے گناہ کرنے سے روکتا تو نہیں ہوں لیکن اس وقت کو یاد کر کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے گا اگر تُو اس کو روک سکے اور اسے یہ کہہ سکے کہ اے فرشتے تُو رک جا یہاں تک کہ میں توبہ کرلوں میں استغفار کرلوں اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تجھے وہ وقت مل جائے اگر تجھے وہ فرشتہ وقت دے دے تو کوئی بات نہیں تُو گناہ کر سکتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے ایسا بھی ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جب کسی بندے کا وقت آ جاتا ہے اس دنیا سے جانے کا تو نہ ہی ایک لمحہ تقدیم ہوتی ہے اور نہ ہی تاخیر ہوتی ہے اس کو موقع نہیں ملتا توبہ کرنے کا اور پہ 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 ابراہیم ابن عدم اسے کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کر کہ قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا جب تجھے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں اگر تو اپنے آپ کو چھڑا سکے اور چھڑا کر اپنے آپ کو جنت میں لے کے جا سکے تو کوئی مسئلہ نہیں تو مزید گناہ کر سکتا ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس بندے کی سمجھ میں وات آ جاتی ہے کہتا ہے یا ابراہیم حسبی حسبی اے ابراہیم بس کیجئے استغفر اللہ و عطوب علی میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہوں اور میں نیک عمال کرنے کی کوشش کروں موسیقی